گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ اور طالبات نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا مطالعاتی دورہ کیا وفت میں میڈیا اینڈ کمیونکیشن سٹیڈیز کے چوبیس سٹوڈنٹس شامل تھے تفصیلات اسی رپورٹ میں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ اور طالبات کو مطالعاتی دورے کے دوران ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گوندل نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ دی طلبہ کو عوامی آگاہی کمپینز، میڈیا مینجمنٹ اور وومن سیفٹی ایپ بارے بتایا کیا ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کے مطابق انٹیگریٹڈ ون فائف سسٹم کی بدولت پولیس رسپونس ٹائم میں نمائی بہتری آئی ہے انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ سسٹم کی بدولت جان لیوہ حادثات میں تنتالیس فیصد کمی واقعہ ہوئی جبکہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی سے عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گوندل کا کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹس کا دائرہ کار دیگر شہروں تک پھلایا جا رہا ہے وفت کے شرکاں نے کہا کہ سیف سٹیز ٹیم کی پیشہ ورانہ قابلیت اور صلاحیت دے کر بہت متاثر ہوئے اور ویمن سیفٹی اپلیکیشن خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس کا بہترین اقدام ہے ویمن سیفٹی ایپ ہے یہ ایک بہت اچھا اور مچ نیڈڈ انیشیٹیو ہے اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا یہ ایک ایسی ایپ ہے ویمن سیفٹی ایپ جس میں آپ اپنی کرنٹ لوکیشن آپ کی شو ہوگی سیف سٹی اتھارٹیز کو تو میرے خیال میں یہ بہت ایک اچھی چیز ہے جو دوسرے ملکوں سے کرکیٹر آتے ہیں وہ بھی در سیف محسوس کرتے ہیں ہم نے دیکھا کافی زیادہ یہاں پہ ہوتے ہوئے ایونٹس بھی نظر آئے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹیمز بھی یہاں وزیٹ کرتی ہیں طلبہ کا کہنا تاکہ سیف سٹیز نے جہاں پولیس پر اعتماد بحال کرنے میں نمائی کردار ادا کیا وہیں چوبیس گھنٹے سیف سٹیز کیمرو کی سرویلنس کی بدولت خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں